اسلام علیکم دروشی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں نے ان کو ڈپ کی ہے اور پھر اچھا سا واش کی ہے تقریباً دس سے پندرہ یہ پتے لینے اور ایک کلو پانی لینے پہلے میں نے آنچ اونچی رکھی ہے اور اس کے بعد ان کو اس میں شامل کی ہے اور پھر ہلکی آنچ پہ جب تک یہ ہاف لیٹر نہ رہ جائے یعنی کہ اگر آپ نے دو گلاس پانی شامل کی ہے اور جب آدھا پانی رہ جائے اگر دو گلاس شامل کی ہے ایک گلاس رہ جائے تو پھر اس طرح سے یہ بن جائے گا اور اسے آپ نے پھر سٹرین کر لینا ہے امروت کے پتے انٹی بیکٹیریل ہیں دات میں در سوجن مسرودوں اور زبان کے علصت کے لیے بہت مفید ہیں تمام بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گی اور خوشگوار مہک آئے گی لیکن آپ نے اس کو سیو کرنا ہے گلاس جار میں مطلب آپ کے پاس کوئی کانچ کا برتن ہے بوٹل ہے تو اس میں اسے سیو کریں اور صبح و شام اس کے غرارے کریں موہ میں ڈالیں تیس منٹ کے لیے تیس سیکنڈ کے لیے آپ اسے اپنے موہ میں رکھیں اچھا سا موہ میں گھومائیں سپیشلی جب آپ رات کو اگر سوتے وقت اسعمال کرتے ہیں تو اس کے بہت سے فائدے ہیں اس طرح سے سے موہ میں گھومائیں چاروں طرف پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہ روم ٹیمپریچر میں آپ میں رکھنا ہے فریج بغیرہ میں نہیں رکھنا پندرہ بھی اس دن آپ کے آرام سے یہ گزر جائیں گے دوبارہ سے نیا بنالیں اور استعمال کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی